سکرین پر نظر آ رہا یہ علیشان گھر سیتاپور کے پالاپور گاؤں میں موجود ہے اور یہ گھر ویرندر سنگھ نے بڑے چاو سے اپنے پریوار کے لئے بنوایا تھا مگر آج سے لگ بھگ ساتھ آٹھ دن پہلے اس گھر میں ایک ایسی کھونی ہولی کھیلی گئی جس میں چار سال کے معصوم بچے سے لے کر ساٹھ سال کی بزرگ مہیلہ تک کسی کو بھی نہیں بکشا گیا اور بڑی ہی بے رہمی کے ساتھ ایک ایکر ایک ہی پریوار کے کل چھے لوگوں کی جان لے لی گئی انیشیلی تو سب کو یہ کیس پانی کی طرح صاف لگ رہا تھا لیکن جیسے ہی ان مرنے والوں کی پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ آئی تو اس میں ایک ایسی بات سامنے آئی جسے جان کر پولیس والوں کے بھی ہوش اڑ گئے تو چلیے شروع سے جانتے ہیں اس گھٹنا کے بارے میں سیتابور کے اس گھر میں ویریندر سنگھ اپنی پتنی ساویتری کے ساتھ رہا کرتے تھے اور وہ کافی نامی اور پیسے والے انسان تھے اس پورے علاقے میں ان کی لوگوں کے بیچ کافی عزت تھی ویریندر اور ساویتری کے دو بیٹے تھے انوراگ سنگھ اور عجیت سنگھ ان کے دونوں ہی بیٹوں کی شادی ہو چکی تھی ان کا بڑا بیٹا انوراگ کافی بڑا لکھا تھا اور لکھنہو میں ایک اچھی نوکری کر رہا تھا اور اس کی پتنی پریانکہ بھی ایل آئی سی میں کام کرتی تھی انوراگ اور پریانکہ کے تین بچے تھے ان کی دو بیٹیاں آرنا اور آروی اور چھوٹا بیٹا آدوک وہیں انوراگ کا چھوٹا بھائی عجیت ایک پرائیویٹ سکول میں ٹیچر تھا اور وہ اپنے گاؤں سے بارہ کلومیٹر دور محمود آباد میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتا تھا پچھلے سال یعنی دوہزار دیس میں ویرند گمار کی موت ہو گئی اور اب گھر میں اکیلی ان کی پتنی ساویتری ہی رہتی تھی بات تھی گیارہ میں دوہزار چوبیس کی جس دن ویرندر سنگھ کے دونوں بیٹے گاؤں آئے ہوئے تھے دراصل چیتہ پر میں تیرہ میں ایک کو ووٹنگ ہونے والی تھی اور یہی وجہ تھی کہ انوراگ اپنے پورے پریوار کے ساتھ ووٹ ڈالنے کے لئے گاؤں آیا ہوا تھا اور اس کا چھوٹا بھائی عجید بھی اسی دن گاؤں آیا تھا گیارہ مئی کی رات اس گھر میں ٹوٹل سات لوگ موجود تھے ساویتری، ان کا چھوٹا بیٹا عجید، بڑا بیٹا انوراگ انوراگ کی پتنی پریانکہ اور ان کے تین بچے رات کے وقت یہ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لئے چلے گئے مگر صبح ہوتے ہی پورے پالا پور گاؤں میں افرا تفری مچ گئی صبح کے تقریباً چھ سبا چھے بجے عجید روتا جلاتا اپنے گھر سے نکلا اور اسے ایسی حالت میں دیکھ پورا محلہ وہاں جمع ہو گیا اس کے کہنے پر جب ان لوگوں نے ان کے گھر میں جا کر دیکھا تو ان کا بھی کلیجہ بہار آ گیا سامنے ایک کھاٹ پر عجید کی بھابی پریانکہ کی لاش پڑی ہوئی تھی اور نیچے زمین پر اس کا پورا کھون بکھرا ہوا تھا بڑی ہی بے رحمی سے اس کا قتل کر دیا گیا تھا اور ساتھی اس کے ہاتھ میں ایک کھون سے سناہ تھوڑا بھی پکڑایا ہوا تھا مگر یہ تو بہت شروعات تھی جیسے ہی وہ لوگ گھر کے تھوڑا اور قریب گئے تو انہیں انورا کے تینوں ماسوم بچے بھی سیملر زخمی حالت میں نیچے زمین پر گرے ہوئے ملے انورا کی بڑی بیٹی کے شریر میں تو کوئی حلچہ نہیں ہو رہی تھی ان لوگوں نے کیسے بھی کر کے ان بچوں کو اٹھایا اور کسی کی گھاڑی میں بیٹھا کر ہوسپیٹل لے گئے لیکن افسوس رستے میں ہی انورا کی بیٹی ارنا کی موت ہو گئی اور ہوسپیٹل پہنچنے پر ڈاکٹرز نے اس کے چار سال کے ماسوم بیٹے آدوک کو بھی مرت گھوشت کر دیا اور اب تک اس بات کے خابر پولیس کو بھی لگ چکی تھی اور پولیس بھی کچھ ہی منٹوں میں اس گھر میں پہنچ گئی اور اب تک انہیں چار موتوں کی جان کری تھی الگ کمروں میں سے انہیں دو اور لاشیں ملی ایک انوراک سنگھ کی اور دوسری اس کی ماں ساویتری کی گھر میں موجود سات لوگوں میں سے چھے کی بڑی ہی بے رحمی سے ہتیا کر دی گئی تھی ان سبھی لوگوں کو گولیاں ماری گئی تھی اور ساتھ ہی سر اور شریر کے باقی سرے حصوں پر کئی ساری گہری چوٹوں کے نشان تھے اور اس پورے ہتیا کھان میں صرف ایک ہی شخص زندہ بچا تھا اور وہ تھا انوراک کا بھائی اجیت اور اب وہی بتا سکتا تھا کہ آخر یہ سب کیسے ہوا تھا تو پولیس ان سبھی باڈیس کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجوا دیتی ہے اور اجیت سے پوچھنا شروع کرتی ہے کہ کل رات میں کیا ہوا تھا اور یہ سب کس نے کیا تھا اجیت اپنے ماں اور بھائی کے پریوار کو ایسی حالت میں دیکھ کر کافی گھبرا گیا تھا بھر بھی اس نے حمد کر کے پولیس کو وہ سب کچھ بتا دیا جو بھی اسے معلوم تھا اس نے پولیس کو بتایا کہ اس کے بھائی انوراک کو شراب پینے کی لد تھی اور اسی بات کو لے کر انوراک اور اس کی پتنی کے بیچ اکثر بحث ہوتی تھی اور ان دونوں کے رشتے زیادہ اچھے نہیں تھے اور وہ لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے جھگڑتے رہتے کل رات میں بھی انوراک نے کافی شراب پی رکھی تھی جس وجہ سے ایک بار پھر سے ان دونوں کے بیچ جھگڑا ہو گیا جس کے بعد غصے میں آ کر انوراک نے اپنے پتا ویریندر کی ایلیگل ریوالور سے ایک ایک کر اپنے پورے پریوار کو موت کے گھاٹ اتھار دیا اور بعد میں اسی ریوالور سے اس نے خود کو بھی شوٹ کر لیا عجید سے پوچھتاچ کرنے کے بعد پولیس شور ہو چکی تھی کہ اس پورے ہتیاکانٹ کے پیچھے اس کا بھائی انوراک سنگھ ہی تھا جس نے شراب کے نشے اور غصے میں آ کر اپنی ماں اور پورے پریوار کی ہتیا کر بعد میں خود کی بھی جان لے لی تھی لیکن اس کیس میں ٹویسٹ تب آیا جب انوراک کی پتنی پریانکہ کے بھائی نے پولیس کو یہ بتایا کہ عجید جو بھی بول رہا تھا وہ سب کو چھوٹ تھا کیونکہ اس کے اکارڈنگ اس کے جیجہ اور بہن کے رشتے بلکل ٹھیک تھے اور ان میں کبھی بھی کسی بھی بات کو لے کر کوئی جھگڑا نہیں ہوا اور نہ ہی انوراک کبھی ایسا کچھ کر سکتا تھا انوراک کے سالے کی اکارڈنگ ان سب ہی حتیان کے پیچھے عجید ہی تھا اسی لیے وہ اکیلا ہی زندہ بچا اور ان کا یہ شک تب یقین میں بدل گیا جب اس کے کچھ پڑوسیوں نے بھی ایسا ہی شک پولیس کے سامنے رکھا انہوں نے پولیس کو بتایا کہ بارہ مئی کی صبح جب انہیں انوراک کے بچے زخمی حالت میں ملے تھے تو انہوں نے عجید سے بولا تھا کہ بچوں کی جان بچ سکتی ہے جلدی سے گاڑی نکالو ہمیں انہیں ہسپیٹر لے جانا ہوا مگر عجید نے گاڑی نکالنے سے صاف صاف منع کر دیا اور یہ بات کسی کے بھی گلے نہیں اتری اور تب ہی سے سب کو اس عجید پر شک ہو گیا تھا پولیس کے پاس اب وجہ تو تھی عجید پر شک کرنے کی لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا جس کے ادھار پر وہ عجید کو اریسٹ کر کے اسے پوچھتاچ کر سکیں لیکن جلد ہی پولیس ہو وہ ثبوت بھی مل گیا اگلے دن جب ان سب کی پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ آئی تو پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے اکارڈنگ ان سب کو یا تو گولی ماری گئی تھی یا پھر ہتھوڑے سے کئی بار سر پر وار کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتر آ گیا تھا بڑ سب سے شوکنگ بات جو پولیس کو اس ریپورٹ سے پتا چلی وہ یہ کہ انوراگ سنگھ کو دو گولیاں لگی تھی اور وہ بھی سر میں اور جیسے ہی پولیس کو یہ پتا چلا ان لوگوں نے طورت عجید کو اریسٹ کر لیا اور ایسا اس لیے کیونکہ عجید نے پولیس کو کہا تھا کہ انوراگ نے سب کو مارنے کے بعد خود کی جان لے لی تھی لیکن ایک انسان خود کی جان سر میں دو گولیوں مار کر کیسے لے سکتا تھا کیونکہ ٹیکنیکلی تو اسے پہلی ہی گولی میں مر جانا چاہیے تو پھر اسے دوسری گولی کس نے ماری اور اسی پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے ادھار پر انہوں نے عجید کو اسی دن آریسٹ کر لیا آریسٹ کرنے کے بعد پولیس نے اس کی اچھے سکھاتیر دھری کی اور جس کے بعد اس نے پورا سا چگل دیا کہ یہ چھے کے چھے قتل اسی نے کیے تھے لیکن وہ صرف انوراغ اور اپنی بھابی پریانکہ کو ہی مارنا چاہتا تھا اپنی ماں اور بچوں کو تو اسے مجبوری میں مارنا پڑا کیونکہ ان لوگوں نے قتل ہوتے ہوئے دیکھ لئے تھے دراصل عجید اور انوراغ کے پتا مرنے سے پہلے ان کے لئے چوبیس لاکھ کا کرز چھوڑ کر گئے تھے جو کہ ان دونوں کو آدھا آدھا چکانا تھا مگر انوراغ اپنا حصہ چکا ہی نہیں رہا تھا جبکہ وہ اور اس کی پتنیں عجید سے زیادہ کماتے تھے اور ان لوگوں نے یہ کرز اب عجید پر ہی چھوڑ دیا تھا چکانے کے لئے جس کو لے کر ان دونوں بھائیوں میں اکثر جھگڑے ہوتے تھے اور موروئر انوراغ اور اس کی وائف پریانکہ اکثر باتوں ہی باتوں میں عجید کو بہت نیچہ دکھایا کرتے تھے اس کو بہت بے عزت کیا کرتے تھے اور ان دونوں ہی باتوں نے عجید کے من میں اپنے بھائی بھابی کے لئے بہت ہی زیادہ کڑوات بھر دی تھی اور وہ ہر حالت میں ان دونوں کو غتم کر دینا چاہتا تھا اور تب ہی اسے پتا چلا کہ انوراغ اور اس کا پورا پریوار ووٹ کرنے کے لئے گاؤں آنے والا ہے اور اسی وقت اس نے تیہ کر لیا تھا کہ یہی موقع ہے ان دونوں کو راستے سے ہٹانے کا جس کے بعد اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو مائک کے بھیج دیا اور خود اپنے گاؤں آ گیا اور یہاں آ کر اس نے ایک آخری بار انوراغ اور اس کی پتنی سے بوچھا کہ وہ لوگ کب اپنے حصے کا کرس چکائیں گے مگر ان لوگوں نے اس بار بھی عجید کی بات کو زیادہ سیریسلی نہیں لیا سو ایزا ریزلٹ پلان کے اکارڈنگ عجید نے سبھی کے شام کے خانے کی کچڑی میں نیند کی پانچ گولیاں ملا دی تھی تاکہ سب کو گہری نیند میں سلا کر وہ اپنا کام کر سکے بٹ انفورچنیٹلی اس دن سبھی لوگ باہر سے خانہ کا آئے اور اس کا یہ پلان فیل ہو گیا لیکن پھر بھی وہ ٹلا نہیں اور اس نے سب کے سونے کا انتظار کیا اور رات کے دو بجے وہ اپنے کمرے سے اٹھا اور جا کر اپنی بھاپی پریانکہ کے کمرے کی بجلی کا کنیکشن کاٹ دیا جیسے ہوا یہ کہ گرمی کے قارن پریانکہ اپنے کمرے سے نکل کر باہر آ گئی اور باہر پڑی ایک چار پائی پر آ کر لیٹ گئی اور اجید تو وہاں بیٹھا پہلے سے اس کا انتظار کر رہا تھا اور جیسے ہی پریانکہ اس چار پائی پر آ کر لیٹی اجید نے اپنے پتا کے ریولور سے اس کا کام تمام کر دیا مگر گولی کی آواز سے اس کی ماں سا وطری جا گئی اور اسے مجبوراً انہیں بھی ہتوڑے سے مار کر بے ہوش کرنا پڑا جس کے بعد اس نے سیم وے میں ہتوڑے اور ریولور سے اپنے سگے بھائی انورا کی بھی جان لے لی لیکن اتنی ساری گولیوں کی آواز سن کر انورا کے تینوں بچے جاگ گئے اور انہوں نے اپنی ماں کی لاش دیکھ لی جس کے بعد اجید نے انہیں بہت بہلانے فصلانے کی کوشش کی کہ یہ سب تمہارے بابا انورا نے کیا ہے لیکن جب وہ بچے نہیں مانے تو اجید نے ان معصوموں کو بھی اس ہتوڑے سے بہت مارا اور پھر اوپر چھت پر لے جا کر کسی کو ہتوڑے اور کسی کو اس ریولور کی گولی سے مار کر اس چھت سے نیچے فینک دیا اور اتنا ظلم ہونے کے بعد بھی وہ معصوم زندہ تھے اور تڑپ رہے تھے مگر اجید کو ان پر ذرا سا بھی ترس نہیں آیا اور اس کے بعد اس نے اپنی بھی ہوش پڑی ماں کے پاس جا کر اسے بھی گولیوں سے بھون دیا اور اتنا سب کرنے کے بعد بھی اجید کو اپنے کیا پر کوئی پچتاوا نہیں تھا پاتا نہیں کچھ لوگوں کا دل اتنا پتھر کیسے ہو جاتا ہے کہ انہیں لوگوں کی جان سے زیادہ اپنی ایگو پیاری ہو جاتی ہے تو خیر اجید کے اس کنفیشن کے بعد اسے آریش کر لیا گیا ہے and now let's see کہ کب اس حیوان کو اس کے کیے کی سزا ملے گی so yeah this was our today's case if you find this video informative please drop a like and do check out this video popping on the screen and don't forget to subscribe to this channel for more such content پھر ملیں گے